نمازکار سباکت آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں یو پی ویشیش میں ہوں آپ کے ساتھ تشار کوشک کل سے ویکسینیشن کا ابھیان شروع ہونے جا رہا ہے کل سے شروع ہو جائے گا ویکسینیشن کا ابھیان اور ایسے میں اتر پتش کے تمام ویکسینیشن سینٹرز پر کل شبہ ساڑھے دس بجے سے شروع ہوگا ٹھیکہ کرن پتہان منتری نرین درموتی اس کو شروعات کریں گے پین انڈیا رول آؤٹ کا پی اے موڈی کریں گے شبہارم لکنو کے کے جی اے موڈی میں ٹھیک کرن کا ابھیان شروع ہوگا کل سے بڑے پیمانے پر ویٹنگ روم میں ویکسینیشن روم کی بیوستہ ہوگی ساتھ اوبزیشن روم بھی ہیں ساتھ اوبزیشن روم بھی کے جی ایمی کے کلام سینٹر میں بنائے گئے ہیں کسی بھی پرکار کی سمسطہ کے لیے ٹرومہ سینٹر میں 20 ویڈ آرکشت رکھے گئے ہیں تو پی اے موڈی کے سمبات کاریکرم سے جھٹا ہے سواسطہ بیواغ تو پی اے موڈی کے سمبات کاریکرم کو لے کر اسپتال بھی تیار ہیں تو کجی اے موے ایس جی پی جی آئی آر ایمیل اسپتال میں جڑیں گے پردھان منتری نریندر موڈی تو کئی اسپتالوں سے جڑیں گے کل پین انڈیا رول آؤٹ کاریکرم کا شبارم اور کاریکرم ہوگا موسیقی تو کل سے شروع رہیٹی کا کرنہ بھیان سولہ جنوری سبھا ساڑھے دس بجے سے ویکسنیشن کی شروع بات ہو رہی ہے جس دن کا سب کو انتظار تھا وہ دن اب آج چکا ہے سولہ جنوری صبح یعنی کل صبح ساڑھے دس بجے سے یہ ویکسنیشن کا بھیان شروع ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی کئی اسپتالوں سے جڑیں گے اور وہاں پر باتشیت کریں گے تمام ویکسنیشن کرنے والے کروانے والے لوگوں سے اور بڑے پیمانے پر ویٹنگ روم آؤں ویکسنیشن روم کی ویوستہ کی گئی ہے اتر پتش میں KGMU کے اندر یہ ویوستہیں کی گئی ہیں موسیقی ایس کے واش پہ ہمارے ساتھ ہمارے سمبراتہ جڑ گئے ہیں واش پہ کل سے شروع ہو رہا ٹھیکہ کرنا ابھیان کیا تیاری لکنو کے اندر ہے بلکل لکنو کے اندر پوری طریقے سے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں جتنے بھی ہاسپٹالز ہیں خاص طور پر KGMU SGPGI لویا سیویل ہاسپٹالز جہاں جہاں پر بھی کورونا کا ویکسنیشن ہونا ہے وہاں پر سبھی طریقے تیاریاں کر لی گئی ہیں مطلب کی کئی اگر ہم KGMU کی بات کریں تو وہاں پر کلام سینٹر کو کووڈ ویکسنیشن سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پوری بلڈنگ میں صرف کورونا ویکسنیشن سے سمبندید کار رہوں گے جس میں قریب تین فلور میں ویٹنگ روم بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ ویکسنیشن روم بنائے گئے ہیں ساتھی ساتھ میں آفدرب روم بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ بسم پرستی سے نپٹے کے لیے بیس بیٹ ٹراما سینٹر میں بھی ریزرف کر لیے گئے ہیں کہ مطلب اگر کسی بھی سوہت کروی کو ٹھیکہ لگانے کے بعد اگر کسی طریقے کی ایسی بدہ یا سمستیہ ہوتی ہے تو ایسی صدی میں اس کو ٹراما سینٹر جو کی KGMU کہا ہے وہاں پر بھرٹی کرنے کے لیے بیٹ بھی الگ سے آرکشت چل دیے گئے ہیں تو سبھی طریقے کی تیاریاں پوری کرنی گئی ہیں ساتھی ساتھ جو سینٹر ہیں آٹھ سو پچاس سینٹر پورے اُتر پرنیس بر میں ہیں جس سینٹر پر بھیکسینیشن کو بھیج دیا گیا ہے وہاں پوری تیاریاں پوری ہیں صبح دس بجے سے یہ کاریکم سبارم ہوگا جہاں پی ایم اوڈیس پورے کاریکم کا سبارم کریں گے اُس کے پیتالیس پر پہلے سبھی سوات کرنیوں کو سینٹر پر پاؤچنے کے نردیس دیے گئے ہیں چونکہ اُس کے پہلے ایک ٹرائل پیتالیس پر کا ہوگا جس میں سبھی سوات کرنی جو کی اس پورے کورونا ویکسینیشن میں شامل ہوں گے اُن کو ایک ٹرائل کے طور پر پہلے ان ساری چیزوں کو دھو دھوڑایا جائے گا حالانکہ اُتر پرنیس میں دو بار کا ٹرائلن بھی ہو چکا ہے لیکن باوجود اس کے پیتالیس پر پہلے یہ پرکریاں دھوڑا ہی جائے گی جس کے بعد یہ موڈی جب اس کا انہاریشن کر دیں گے اس کے بعد پورے پرنیس بھر میں ساتھی ساتھ دیس میں یہ پرکریاں شروع ہو جائے گی تو ہم کہیں کہ پوری طریقے سے یہ ہانسپیٹلز جہاں پر ویکسینیشن ہونا ہے وہاں پر پوری تیاریاں کی گئی ہیں ایک ایک بلڈنگ کو ان ہانسپیٹلز میں آرکشت کیا گیا ہے جہاں پر ویکسینیشن کا کام سوات کرنیوں کو لگانے کا کیا جائے گا جی بلکل اور ساتھی ساتھ پورے پردیش کے اندر منٹرنگ بیوستہ بنائی رکھی جائے اس کے ساتھی ساتھ کہاں کتنا ویکسینیشن ہوا کس طریقے سے ہوا اور اگر کوئی وہاں پر شکایت ہے کسی کی تو اس کو بھی سنا جا سکے اس کے لیے کچھ بیوستہ ہیں کیا ہے بلکل نشیت ہے ڈی جی ہیلتھ کے یہاں سے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا گیا ہے جس میں جتنے بھی یہ کووڈ ویکسینیشن سینٹر ہیں ان سبھی سینٹرز پر یہ ساری پرکریاں کیمرے کی نگرانے میں ہوگی مطلب جب لابرتی موقع پر پہنچے گا اس دوران جو ایس میس اس کو جائے گا جس کے بعد وہ ویٹنگ روم میں آئے گا یہ پرکریاں ساتھی ساتھ ویکسینیشن کی پرکریاں اس کے بعد آپجرویشن کی پرکریاں یہ تینوں پرکریاں ہیں جو ہیں کیمرے کی نگرانی میں ہوگی جن کا کنٹرول روم سمندھی جلے کے سیموں کے ہاں ہوگا اور وہ سبھی جو کی مخیال ہے لکھنو کا کنٹرول روم ہے اس کے سمپرک میں رہیں گے تو یہ پوری وہ پرکریاں ہوگی جس میں لکھنو سے ان ساری چیزوں پر نظر رکھی جائے گی مطلب کہاں کی کیا استقعہ اب تک کتنے لوگوں کو ویکسینیشن ویکسینیٹ کیا جا چکا ہے جن لوگوں کا نام کل پرثم چرڑ کی ویکسینیشن سوچی میں ہے اور چونکہ صاف نردیس دیئے گئے ہیں جو سوچی ابھی تک فائنل کی گئی ہے جن لابارتیوں کو اس کے لیے چہنیت کیا گیا ہے ان کے علاوہ کسی کو ویکسینیٹ نہ کیا جائے تو یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں لکھنو مکیالے سے بھی پوری طریقے سے منٹرنگ کی جائے گی چونکہ جو بھی جلوں کی جو لابارتیوں کی سوچی ہے وہ جلہ سی ایموں کے مادہم سے لکھنو مکیالے کو بھی بھیجی جا چکی ہے کہ ان کے ہاں کون کون سے کرمچاری ہے جو کی ویکسینیٹ کو پہلی بار جن کو پہلی فیپ میں ویکسینیٹ کیا جانا ہے تو یہ ساری چیزیں لکھنو سے دیکھی جائیں گی حالانکہ جو ٹائم وائز کب کتنا ویکسینیٹ ہوا ہے اس کی پوری جانکاری بھی لکھنو مکیالے کو جلہ سکیموں کے یہاں سے اکلا پترائی جائے گی اور جو بھی جلے میں سنٹرز ہوں گے ان سنٹرز پر کیا ہوا یہ پوری پیڈنگ جلے کا مکیالے میں سکیموں کے یہاں سے لی جائے گی ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے باتشویت کرنے کے لیے تو کل سے مہاماری پر نینترن کے لیے ویکسینیشن ابھیان شروع ہو رہا ہے کل سے شروع ہو جائے گا یہ ٹھیکہ کرنا ابھیان پردیش کے اندر ساری مونٹرنگ کی جائے گے پوری کنٹرولنگ کے لیے پورا ایک خاکہ تیار کیا گیا ہے اور اسی خاکے کے آدھار پر پوری ویوستہوں کو چلایا جائے گا تو پین انڈیا رول آؤٹ کا پی ایم مودی کا اس صبح ساڑھے دس پہ جہے شبھارم کریں گے لکنوں کے کے جیو ایمیو میں ٹھیکہ کرن کی پوری ویوستہ ہے اس کے علاوہ کئی اسپطالوں سے جڑیں گے سیدھے وہاں پر ٹھیکہ کرنے والے لوگوں سے ملاقات کریں گے ورچولی ملاقات کریں گے پردھان منتری نریندر مودی رمیش پریہار ہمارے ساتھ جڑنے ہمارے سمبرتہ نویڈا سے رمیش کیا تیاری نویڈا ستر پر ہیں دیکھیں میں آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ نویڈا کے اندر بڑے پرمانے پر تیاری ہیں آٹھ سینٹر بنائے گئے جن میں ویکسینیشن ہوگا اور جن سواسکرمیوں کا ویکسینیشن ہونا ہے ان کے پہلے صحیح آزاکار وغیرہ ساری چیزیں جمع کروانی نہیں ہیں تاکہ ان کے پہلان سنشت کی جاتا کہ اس کے ساتھ ان کی مونیٹرنگ کے لیے بیلیو پرنسنگ کی جائے گی اگر کوئی سواسکرمی ویکسینیشن نہیں کرواتا ہے یا ویکسینیشن کروانے پر پریشانی کھڑی کرتا ہے تو اس کی سکایت وہاں پہ لکنوں میں کی جائے گی اور لکنوں سے مونیٹرنگ کی جائے گی تاکہ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے اور دوبارہ اسے لگایا جا سکے گی ویکسینیشن کیونی سواسکرمی پر ایسے پونی طریقے سے تیار ہیں نویڈا میں بڑے پہمانے پر ویکسینیشن ہوگا 28844 جوزے وہ آ چکی ہیں ویکسینیشن کی کھیپ آ چکی ہے اور کل صبح دس بجے سے ویکسینیشن شروع ہو جائے لیکن ساتھی ساتھ دیکھا جائے جس طرح سے آپ نویڈا کے اندر ساری بیوستاؤں کو آپ نے بتایا درست کیا گیا ہے کیا 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 پروسز سبھی کو ٹریننگ دی گئی ہوگی وہ ٹریننگ اینڈ آل جتنی بھی پرکریہ ہے ان سب کو درست کیا گیا جب ساری پرکریہوں کو درست کیا گیا اور جو بھی کھامیاتی انہیں ٹھیک کر لیا گیا ہے تاکہ آگنے والے چکل ویکسینیشن کا دن ہے اس میں پریشانی نہ ہو کسی بھی پرکار سے پساسن کی اور سے کسی بھی پرکار سے ڈھلائی نہ رکھی جائے اس کے لئے سواس بیواغ کی اور سے پوری تیاری کی گئی ہے کیونکہ درائیرن کے دوران جو محسوس کرمی ہچکچا رہے تھے جو آنا نہیں چا رہے تھے انہیں بھی ٹرین کر دیا گیا کاؤنسلنگ کی گئی ہے تاکہ وہ کل اپنا آگے ویکسینیشن کروا ہے اچھا رمیش کسی بھی ویکتی کو جب ٹی کا کرنر دیا جائے گا اس کے بعد آدھے گھنٹے اوبزرویشن میں رکھا جائے گا اگر اوبزرویشن کے دوران اس کو کوئی کسی بھی طریقہ ہانا کی یہ چانسز ہے نہیں بہتا ریئر چانسز میں مانا جا رہا لیکن کسی کو بھی اگر کوئی کامپلیکیشن ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے تو کیا اس کے لئے ویوستائیں ہیں دیکھیں اگر اس پرکار کی کوئی ویوستہ خراب ہوتی ہے آدھے گھنٹے کے لئے اوبزرویشن میں کوئی پریشانی آتی تو اس دوران مریض کو فٹاپرڈ امرجنسی وارڈ میں لے جائے گا اور اس کا علاج تطکال روح سے کیا جائے گا اس کے لئے سپیشل دس ٹیمیں نگرانی کے لئے بنائی گئی ہیں جو ویکسینیشن میں اگر پریشانی آتی ہے تو وہ جو سواسک بیار کی ٹیم ہے اس پیشل ٹیم ہے وہ اپنا برک کرے گی اور مسیح سے جو کہ نظر میں اس کا تطکال روح سے علاج کرا جائے گا تاکہ اس تمسے کا ندان ہو سکے اور ویکسینیشن کا ابھی طرح کوئی بھی معاملہ ٹرائرین کے دوران نہیں آیا چھیک ہے بہت پر شکریہ ہم سے جڑنے کے لئے تو کورونا وائرس پر آخری پرہار کے تیاری ہے آج کی شام آخری اور کل صبح جب ہوگا تو ویکسینیشن کا سورج جا اگے گا اور اسی کے ساتھ کورونا کی جو ایک لڑائی تھی ایک جد و جہد تھی جو سب نے بڑی ہی ہمت کے ساتھ لڑی ہے وہ کل صبح کے بعد دھیرے دھیرے ڈھلنے لگے گی چار تصویر آپ دیکھیں گاز آباد بلنشیر نوائڈ اور میرٹ یہ چار تصویریں گاز آباد سے لے کر میرٹ تک ویکسینیشن کی پوری تیاری کی گئی ہیں کل صبح پردان ملترین درمودی ساڑھے دس وجہ پین انڈیا رول آؤٹ دیکھئے غاز آباد بلنشیر نوائڈا میرا شہر شہر پہنچ چکی ہے ویکسین اور اس کے بعد فرسٹ فیز میں سب سے پہلے سواست کرمیوں کو ہیلتھ ورکرز کو پبلک ہیلتھ ورکرز کو یہاں پر ویکسینیشن دیا جائے گا آیودیا سے بیرو چیف راگوین شکلہ ہمارے سے چڑھ گئے ہیں راگویندر آیودیا میں کیا تیاریاں ہیں ویکسینیشن کل صبح سے شروع ہوگا بلکس ٹھیک ہے ویکسینیشن جب انتے کے بعد آت دلاتی کری یعنی شکل بار جھانے ایک اپنے سکانٹرز انہیں یہاں کے عوام کو فروسہ دلائیا ہے کہ جلدی ویکسینیشن بھی 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 جائے گی حالانکہ پہلے جو ہے پرنٹ ٹائن کے لوگ ہیں سواست کرمی ہیں انہوں کا جو ہے ویکسین لگائی جائے گی یعنی کاری چھو لوگوں کو شیئے سنٹر پر جو ہے انگرہ کنٹر پر آیا ہے جس نے جلد ویکسینیشن میلہ اس طریقے سے قریب چھے سنٹر بنائے گا اور چھے سنٹروں پر کل ویکسین لگائی جائے گی اور تشید ہے کہ کورونا کا جو آگلا دور ہوگا اس میں بھی سیکنڈ رینڈ لوگوں کو کورونا ویکسین دی جائے گی کل ملا کر کے جلد پساساً طرح نے انہوں سے ماتھا ہے اور سی اے وو ڈاکٹر کھنسیام جن ٹھیک ہے راکوین بہت بہت شکری ہم سے چڑھنے کے لیے تو کل صبح سے ویکسینیشن شروع ہونے جا رہا ہے لیکن سماجداری پارٹی کے نیتہ ہیں آئی پی سنگ جنہوں نے ایک ویبادے ٹویٹ کیا ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ جان لے وہاں ہو سکتی ہے کورونا ویکسین بی جے پی کے لوگ لگوائیں پہلے ویکسین یہ آئی پی سنگ نے کہا ویباد بڑھنے پر ٹویٹ گریٹ کر دیا انہوں نے تو یہ ٹویٹ کے آپ تصویر دیکھئے ویکسینیشن گریبوں کی جان لینے والا ثابت ہو سکتا ہے ویکسین کا ٹوائل سب سے پہلے بھاچپائیوں کے اوپر کیا جائے تو سماجداری پارٹی کے نیتہ ہیں آئی پی سنگ جو کی ویبادے ٹویٹ کرتے نظر آئے ٹویٹ پہ جیسے ہی تمام پرتکریہیں سامنے آنے شروع ہوئی اس کے بعد آئی پی سنگ نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تو ویکسینیشن گریبوں کے جان لینے والا ہو سکتا ہے ویکسین کا ٹوائل سب سے پہلے بھاچپائیوں کے اوپر کیا جائے یہ آئی پی سنگ نے کہا تو سماجداری پارٹی شروع سے ہی ویکسینیشن کے اس پوری افیان پر مخالفت کرتی آئی ہے تو مہین گورکپور کے راجعندر نگر کے رہنے والے یوہا پروتہ روحی نتیش تنگ 26 جنوری کو افریقہ مہادیب کے سب سے اوچھی چوٹی کلی منزاروں پار ترنگا پھیر آئیں گے آج مکہ منتری یوکی آرتنات نے انہیں دیش کا راشتری ادھواج ترنگا سوپا اور شیب کامنائے دی یوہا پروتہ روحی نتیش تنگ اس کے پہلے کئی سارے پروتوں کی چڑھائی کر چکے ہیں یوہا پروتہ روحی 17 جنوری کو افریقہ کے لیے نکلیں گے اس چڑھائی میں کنر اکھاڑا کی مہامن لیشوہ کنر نندگری سیوک کے ائر فور یو اور آخیل بھارتی پوروانچل مہا سمانے ان کا سیوک کیا ہے کیابنٹ منتری نند گوپال گپتہ نندی سے نیوزمن ایڈیا نے خاص باتشیت کی اس باتشیت کہیں جو آپ کو سناتے ہیں کیابنٹ منتری نند گوپال گپتہ نندی بھی کافی اہم بھومکانی بھا رہے ہیں پورے پردیس میں ایڈو پلین کا جال پھیلا رہے ہیں جہاں پہ جگہ جگہ ایئرپورٹ بن رہے ہیں لالی تور میں بھی ایئرپورٹ بن رہا ہے ان سے ہی جانکاری لیتے ہیں کس طرح کا ایئرپورٹ ہوگا دیکھیں اتر پردیس مکاس کی اور تیجی سے اگر سر ہے ہم سب کا پرم سو بھاگ ہے کس دیشو کی باغ دور ایک پرم تپشفی آدھرنی نرین مودی جی کے ہاتھوں میں ہے جنہوں نے جات ادھر مجھب کے بھید بھاو سے اوپر اٹھ کر کے اس دیش کی ترقی میں یوگدان کرنے والے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی یوجنائیں ہوتی ہیں ایک اور دیش کی باغ دور جب ہمارے پرم تپشفی آدھرنی نرین مودی جی کے ہاتھوں میں ہے تو دوسری اور اس پردیس کی باغ دور جس دن سے بھارتی جانتہ پارٹی کی سرکار بنی ہیں مانی پردھان منتری جی کی مہتوکانچی یوجنا سب اونے سب جڑے جڑے دیش کا ہر ناغرک ہوای چپل پہننے والا بھی ہوای جہاج کی آترہ کرے اس کو چریتارت کرنے کے لیے مانی مکمتری جی کے مہار درسن میں لگاتار بھارت سرکار کے ادھکاریوں سے ہمارے ادھکاری گھن ملتے رہے ہیں میں مانی مکمتری جی سے سمیہ لے کے مانی مکمتری جی کے دستام میں نے بھٹک کرائی اور جیور ائرپورٹ جو سپا اور بسپا کے لیے کیول راجنیتی جھنجونا تھا آج دھراتل پر دکھائی دے رہا ہے اور جیور ائرپورٹ وکاس کی دشتی سے پورے پشمی اتھر پردیس کے لیے میل کا پتھر ثابت ہوگا اور دیس ہی نہیں دنیا کو ایک ایسے بڑے ائرپورٹ کی جرورت تھی دیس کی راجدھانی کے پاس میں اور آمدنی کے حساب سے بھی جیسے آج ہمارا اتھر پردیس کی سب سے بڑی آمدنی جیہشٹی سے آتی ہے سیکنڈ نمبر پہ آپکاری ہے ایک سائٹ دیپرٹمنٹ تھرڈ نمبر پہ اسٹام ڈپرٹمنٹ ہے مجھے لگتا ہے جلدی سے ایویی ایسن ڈپرٹمنٹ بھی سیکنڈ پر آئے گا اور ہر منڈل مکھیالے کو پردیس کی راجدھانی سے جوٹنا دیس کے اور بڑے سہروں سے جوٹنا پریاغ راج کا ائرپورٹ آپ نے دیکھا گیارہ مہینے میں اتبہ بھی شروع بن کر کے تیار ہوا اسی طرح سے آجمگڑ علیگڑ مرادہ بات برے لی آگرا ایسے بہت سارے ائرپورٹ ہم بنا رہے ہیں سون بھدر بہت سارے ائرپورٹ ہم بنا رہے ہیں مریادہ پرسوتم بھگوان سری رام آجمگڑ ایک بہت بڑا ائرپورٹ بن رہا ہے جہاں ایٹی آر سہیت تھری ٹونٹی اور جو دنیا کا سب سے بڑا بیمان ہوتا ہے ٹرپل سیون وہ بھی اترے چلے آگے بڑھتے ہیں لائی بریلی سے خبر ہے آماد بی پارٹی ایم ایل اے سومنات بھارتی کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں سترہ جنوری تک جیل میں ہی رہیں گے آماد بی پارٹی کی ودایق سومنات بھارتی سترہ محفیش آئیں گے اٹھارہ جنوری کو پھر اسے کوٹ پر پیش کیا جائے گا کوٹ نے یو پی پورس کو پروڈکشن وارنٹ جاری کیا ہے ایم پی ایم ایل اے کوٹ میں ہوگی اٹھارہ جنوری کو سنوائی سی ایم جوکی آرتنات پر سومنات بھارتی کی ٹپڑی کا معاملہ تھا سومنات بھارتی نے سی ایم جوکی آرتنات پر ٹپڑی فکی تھی ایم ایل اے ایم پی کوٹ کے اندر اٹھارہ جنوری کو سنوائی ہوگی سی ایم جوکی آرتنات پر سومنات بھارتی نے کیٹی ٹپڑی رائی بریلی کا معاملہ تھا آپ ایمیلے سمناز بھارتی کی مشکلیں بڑی تو اٹھارہ جنوری کو ہوگی سنبائی سمناز بھارتی کو اب وراحت نہیں ملی ہے اٹھارہ جنوری کو پھر سے کورٹ پر پیش کیا جائے گا سترہ جنوری تک جل میں ہی رہیں گے اب سمناز بھارتی اور اٹھارہ جنوری کو پھر سے کورٹ پر پیش کیا جائے گا ایم پی ایمیلے کورٹ کے اندر پیش کیا جائے گا آسد خان ہمارے سنوارات ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آسد اب اٹھارہ جنوری کو سنوائی ہوگی کہ پھر سے کیا کچھ گنجہ آنکاری ہے آج کے پیشی سے جڑی بھی جی بلکل جس طرح سے سمناز کا معاملہ پرکرم اس سمیں بڑا طور پڑھ رہے ہوئے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے راجنیتی بھی گرم کیے ہوئے ہیں اسی کو تحت جو سیہائی پھیکنے کا معاملہ تھا تو کھوٹوالی پولیس میں نگر کھوٹوالی پولیس نے بھی ایک مقدمہ درچ کیا تھا جس کے تحت ان کو سلطانپور سے یہاں پورٹ پیٹی کے لیے لے کے تھا لیکن ان کی جوانہ ترچی آریش کر دی گئی ہے اور اگدی تاریخ دی گئی ہے ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے تو وہیں اب خبر بلنش شہر سے ہے جہاں پر چودہ کلومیٹر مارگے کے شکارپور شیطر کے جنتہ کو سوگات دی گئی ہے ستائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کے لاغت سے ہوگا شہر کا سڑت کا چوڑی کرنا ون راجمنتری انجل شرمہ نے یہ سوگات دی ہے انجل شرمہ نے شکارپور پہاسو مارگ پر شلانیاس کیا تو شکارپور کے شیطر کی جنتہ میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی ہے ون راجمنتری انجل شرمہ کی طرف سے یہ سوگات دی گئی ہے تو ستائیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کے لاغت سے ہوگا شہر سڑت کا چوڑی کرنا ون شکارپور شیطر کے اندر جنتہ میں خوشی دکھائی دیکھی گئی ہے تو وہیں یو پی دی بس کے افسر پر کار اکرموں کے سمیق شاہ ایسی ایس سوچنا ڈاکٹر نبنی سیکل نے کی ہے آپ کو بتا رہے کہ لکھنا اور نویڈا میں آئے ایسی 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 سوچنا ڈاکٹر نبنی سیکل نے سمیق شاہ کی ہے موسیقی موسیقی